اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں ہم عوج بن انک کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتے ہیں بغور سمات فرمائیں عوج بن انک کے باپ کا نام راسیحان تھا اور ماں کا نام عوق یا انک جو حضرت آدم علیہ السلام کی صحبزادی تھی عوج اپنی ماں کے نام کے ساتھ مشہور ہوا عوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کی حیات ہی میں پیدا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہا عوج بن انک کا قد 333 گز لمبا تھا اور جسم کی چوڑائی 30 گز تھی ایک قول کے مطابق اس کے قد کی لمبائی 333 گز تھی اور ایک قول کے مطابق 20303 گز عوج بن انک کی ہر انگلی کی لمبائی 3 گز تھی اور چوڑائی 2 گز ہر انگلی میں دو دو ناخن تھے درانتی کی طرح نہایت ہی تیز عوج بن انک سمندر سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج کی تمازت میں اسے سیکھ کر کھاتا تھا طفان نوحی کہ جس کا پانی اونچے سے اونچے پہاڑوں سے بھی چالیس گز اونچا تھا وہ پانی عوج کے گھڑنے تک بھی نہیں پہنچا تھا امن جرائر کہتے ہیں کہ عوج بن انک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح قتل کیا کہ آپ کے ہاتھ میں دس ہاتھ کا لمبا عصا مبارک تھا اور آپ کا قد مبارک بھی دس ہاتھ کا تھا اور آپ نے دس ہاتھ زمین سے اچھل کر عوج کو عصا مارا جو اس کے ٹکنے پر لگا اور وہ اسی وقت مر گیا عوج بن انک کے مر جانے کے بعد اس کے پاؤں کی ہڈی سے دریائے نیل کا پل بنایا گیا جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے عوف بکالی کہتے ہیں کہ اس کا تخت تین سو اگس کا تھا عوج بن انک کی عمر تین ہزار سال کی ہوئی بقور دگر تین ہزار چھے سو سال کی ہوئی تھی آج کے دن اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ